پتھروں کی بارش تو پانی کی بارش ہوتی ہے ہم لوگ بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا عذاب وہ کئی چھوپ نہیں سکتے تھے پھر جہاں بھی جاتے تو ادھر یہ اللہ کا عذاب آیا اور پتھروں کی بارش برستی ساری قوم پر سب سے زیادہ عذاب ہے قوم اللوت پر کیونکہ وہ بے حیاء ہوگی اور یہ بے حیائی والے کام ہے بے غیرتی والے کام ہے قرآن پانک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ پانک جللہ شان ہوئے رشاد فرماتے ہیں کہ تم مردوں میں دلچسپی لیتے ہو مرد مرد میں من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر حالانی اللہ پانک جللہ شان ہوئے ایک نکاح کا جائز اور حلال راستہ مرد کا عورت کے ساتھ کتنا خوبصورت اللہ پانک جللہ شان ہوئے انہیں ایک رشتہ بنایا اور اس سے ایک ازواجی زندگی کی افتداء اور افتداء ہوتی ہے اور اللہ پانک کی طرف سے پھر وہ گھر خوبصورت بن جاتے ہیں جنت نظیر بن جاتے ہیں جب اللہ تعالی جللہ شان ہو اس جوڑی کو اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہی اولاد ان کے لیے راحت کا سبب خوشی کا سبب حتیٰ کہ بخشش کا سبب بھی بن جاتی لیکن ویسے تو قرآن پاک میں قوم لوت لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہکم نتعتون الرجال اس قوم میں برائی چلی تھی کہ مرد مرد سے برائی کرتا تھا اپنی حوث اپنی خواہش پوری کرتا تھا لیکن یاد رکھیں یہ جو حوث ہے نفسانی اور خواہش ہے یہ مرد مرد سے کبھی تسکین نہیں ملتی یہ ایک حوث اور حرث ہوتی ہے جو بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ مر جائے گا لیکن یہ حس کی حرث حوث ختم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ پانک جللہ شاہر انہیں وہ راستہ ہی تسکین کا بنایا ہے نہیں تسکین کا جو راستہ ہے وہ نکاح ہے اور وہ اللہ پانک نے مرد کا عورت سے نکاح رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری عورتوں کو نکاح کے ذریعے سے تمہارا لیے تسکین کا ذریعہ بنایا ہے راحت کا ذریعہ بنایا ہے سکون کا ذریعہ بنایا ہے سمجھ میں آری بات تو اللہ علیہ السلام کی قومیں چند برائیاں جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے اور اس بھی ذکر فرمائی کہ تاکہ امت محمدیہ اپنے آپ کو اس سے بچاتی رہے پر ایک اچھے اور خوبصورت آئیلی زندگی کی طرف آئے اور اسی پر اپنی زندگی کو کار بند کر لے تو لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ جللہ شاہدہ فرمایا تو وہ ان میں یہ زیادہ بیماری پھیلی مردمات کے ساتھ برائی کرتا تھا حتیٰ کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوت علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے فرشتے تو فطرتاً بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور نور سے بنائے جاتے ہیں بنائے گئے ہیں مخلوق ہیں اللہ تعالی کی نور سے بنائی گئی ہے اور بڑے خوبصورت ہیں نور میں تو ویسے کشش ہوتی ہے اب انہوں نے جو دیکھا نا انہوں نے کہا شاید کوئی خوبصورت مرد آگیا یہ لپکے کیونکہ میں نے شروع میں کہا نا یہ حرس ختم نہیں ہوتی یہ حوث ختم نہیں کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں ہے ٹھیک تو اب یہ لوگ گئے لوت علیہ السلام اندرشیف فرما دے دروازہ کٹ کٹ آیا لوت علیہ السلام باہت شریف لانکہ وہ جو آپ کے پاس نہیں آئے خوبصورت وہ ان کو ذرا باہر نکالے اب لوت علیہ السلام پریشان ہوگی فرمانے لگے لوت علیہ السلام رجل الرشید تم میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے سارا ہی بے وقوف ہو کسی کو اکل نہیں ہے فرشتوں نے کہا پریشان نہیں ہے ہم انہی کے لیے ہی عذاب کی خوشخبری لائیں انہی کے لیے ہی عذاب کی خوشخبری لائیں تو اللہ پانک جللہ شانوں نے یہ اس گناہ کو ہائیلیٹ کر کے بتا دیا سمجھا دیا کہ یہ برائی کا راستہ ہے ٹھیک اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے اور ہم سمجھتے کہ شاید کہ اس کا نام برائی نہیں ہے یہ برائی ہے ہی نہیں سمجھ آئے اس کا نام برائی نہیں رکھا ہوا پھر عورت اور عورت کے ساتھ حرث حوث پوری کرے یا مرد مرد کے ساتھ حرث حوث پوری کرے تو اس مسئلے کو اٹھانا اور چھیڑ نہیں ہے اب سمجھا جاتا ہے لیکن اس سے ایمان کو خطر ہے اور ایسے عامال جسے ایمان کو خطر ہے ان کو بیان کر کے اس سے بچنا ضروری ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے اپنی امت کا کہ کہیں وہ اس برے فعل میں نہ مبتلا ہو جائے اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہیں آپ نے فرمایا کہ جب بچی اور بچہ یا دونوں بچے ہوں یا دونوں بچیاں ہوں سات سال کے بعد ان کے بستر علیدہ کر دو پلک کر دو کیونکہ نفسانی خواہشات ان میں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی آٹھ دس سال کے بچوں میں اس لئے ان کے بستر علیدہ کر دو ان کو اکٹھے مسئلہ ہو رحم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی اپنی امت کی ایسے کہ باہب اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے خوبصورت انداز میں خوبصورت طریقے سے فلحی صلی اللہ علیہ وسلم اپنیوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں یاد رکھو اس کی سزا بھی بڑی سخت ترین سزا ہے علی رضیوں کے بعد اس طرح کا معاملہ آیا آپ نے فرمایا ان پر دیوار گرا دو پر ایک جگہ فرمایا ان کو پہاڑ سے گرا دو اور بعض علماء کہتے ہیں ان کو قتل کر دو یہ ان کے سزا ہے بعض علماء فرماتے ہیں ان کو جلا وطن کر دو وطن سے نکال دو برے افعال کی وجہ سے بھائیو اپنے آپ کو اس طرح کے برے افعال سے بچانا ہے اس کے پورپس سے بھی بچانا ہے اس سے محفوظ کوئی نہیں ہے وہ ماں ابر رہیو نفسی جسوف علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے نفس سے برات اختیار کرتا ہوں نفس کے کوئی اعتماد نہیں ہے تو ہم ایسے ذرائع ہی سے بچیں جن کی وجہ سے گناہ کی طرف پہنچنے کے خدشات ہوں وہ راستے ہی اختیار نہ کریں جن ناسوں سے خطرہ ہو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے پاس امام ابو یوسف رحمت اللہ پڑھنے کے لئے آئے ان کی داڑی نہیں تھی بے ریشتے انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا جاؤ پیچھے بیٹھا اور وہ پیچھے بیٹھتے تھے پڑھتے تو تھے طالب علم تھے ایک دفعہ دھوپ میں سایا پڑھا داڑی مبارک نظر امام صاحب فرمہ آگیا جاؤ اب تم آگیا ہمارے بڑے لوگ ایسے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے ٹھیک ہے اس لیے اس برائی سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے معاشرے میں اس برائی سے توبہ اور استغبار کرنی ہے اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اللہ پانک جلل شاہمان حفاظت فرمائے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی فعل ہوا تو ساتھ سمندر میں بھی نہا لیں تو اس کے کوئی پاکی نہیں ہے اس کے کوئی پاکی نہیں ہے اللہ نے ایک جائز ایک خوبصورت ایک حلال راستہ رکھا ہے اسے کی طرف جائے اللہ قرآن میں واضح فرمارے ہیں مرد مرد کے پاس آ رہے ہیں شہوہ شہوت کے طور پر ان دونی نیسا عورتوں کو چھوڑے کوئی سمجھدار نہیں بے وقوف لوگو اس سے اللہ پانک جلل شاہمان روکا منع کر دی اس لیے یہ ایک معاشرتی حکم اللہ پانک جلل شاہمان نے ارشاد فرمایا آج بھی اس قوم پر پتے ہیں کیا عذاب آیا تھا پتھروں کی بارش پتھروں کی تو پانی کی بارش ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ہم لوگ بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کا عذاب وہ کئی چھوپ نہیں سکتے تھے پھر جہاں بھی بجاتے تو ادھر یہ اللہ کا عذاب آیا تھا اور پتھروں کی بارش برستی ساری قوم پر سب سے زیادہ عذاب ہے قوم اللہ پر کیونکہ وہ بے حیاء ہوگی اور یہ بے حیائی والے کام ہیں بے غیرتی والے کام ہیں اس قوم پر اللہ پانک جلل شاہمان نے سخترین قسم کے اتارے اور یہ قوم نیست و نابود ہوگی حتیٰ کہ لوت علیہ السلام کی بیوی اپنے چوہر لوت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تو اللہ پانک جلل شاہمان ہوں نے ہمارے لئے خوبصورت حلال جائز راستے رکھے ہیں انہی کی طرف جائیں گے تو اس میں ہماری خیر ہے اس میں ہماری بھلائی ہے اور یہ جو کچھ بیماری ہیں ایڈز ایچ آئی وی طرح کی جو خطرناک اور محلک بیماری ہیں وہ سب ان برائیوں کی وجہ سے ہیں ان معاملات کی وجہ سے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آپ صحت مند اور عافیت مند رہیں گے ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بانک جلل شاہمان ہمیں معاشرتی برائیوں سے بچا کر اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے جان کی ہمارے مال کی اللہ بانک جلل شانو ہر دم موت تک حفاظت کرم